یہ ہے اللہ کے بندوں بلوچستان میں بچوں کی لاشیں تیر رہی ہیں ڈیرہ غازی خواہ میں تیر رہی ہیں روپیہ اس بری طرح گر رہا ہے چھ ہزار ایر روپیہ کا نقصان ہو چکا ہے دس دنوں میں انٹر بینک روپیہ جو ہے وہ بتیس روپیہ مجھے بتائیے کہ اس انسرٹینٹی کے اندر یہ حکومت باہر سے کوئی پیسہ لاسکی ہے کیا آئی ایم ایف کی ایک ساتھ آ چکی ہے کیا انویسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے دیکھئے جو انسرٹینٹی ہے اس کے اندر کون یہاں پر انویسمنٹ کرے گا یہاں تو کل کا نہیں پتا کس کی حکومت رہے گی کس کی حکومت نہیں رہے گی بات یہ ہے کہ جب آپ باہر کے لوگ بھی پیسہ اس صورت میں دیتے ہیں جب ان کو کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی نظر آئے اکنومک سٹیبلیٹی نظر آئے ان کو پتا چلے کہ حکومت کے پاس ایک لارجر منڈیٹ ہے چار سال کا پانچ سال کا جہاں وہ بیٹھے ہوئے یہاں تو ابھی شہباز شریف صاحب کی دو ووٹوں کی حکومت ہے صبح اگر ایم کی ایم کے دو لوگ نراض ہو جائیں کاف لیگ کے دو لوگ باہر نکال دیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے گریس کر کے ہم اکنومکلی سٹیبل ہو جائیں گے ملکی معیشت کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو آمان آمین نخابات میں ان کا ساتھ دے گی سو یہ سٹرکچرل ایشوز ہیں پولیسی ایشوز ہیں پچھلے تیس سال کے جن کا آج ایمپیکٹ ہم سارے بیہر کر رہے ہیں سمسکار دوستو سواغت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیس پرکار سے پاکستان کی ستیتی بنے ہوئی ہے آج پاکستان بھیک جو مانگ رہا ہے اس پر آج دنیا کی کوئی بھی جو کنٹرے وہ پاکستان کو بھیک نہیں دے رہی ہے دوسرے بہت بڑی خبر ہے کہ بلوشستان میں جو لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی لا سے تیر رہے ہیں یعنی کہ دوستو جو بلوشستان کے لوگ کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پاکستانی ارمی سے اور پاکستانی گورنمنٹ دونوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کا صاحب طریقے سے کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں سے پیسہ لے جاتا ہے لیکن یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے سہلیت کے لیے کہیں پر بھی پیسہ نہیں لگائے جاتے ہیں جب باریس ہوتی ہے تو باریس کا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور دوسرے خبر ایسی بھی ہے اور یہ سرکاری خبر ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 164 لوگ جو ہیں وہ ابھی 5 سے 6 دن کے اندر مارے گئے ہیں سرکاری آپ کو پتا ہو کہ کمی ہوتا ہے لیکن دوسرے کئی نہ کئی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو گورمنٹ ہے وہ کبھی بھی ہمارے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرے گی اور اس طرح کے نیو جانا ہے کہ یہاں پر 164 لوگ مارے گئے یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی جو گورمنٹ وہ بھی نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ سکھی سے رہے ہیں اور اسی لئے بلوچستان جو بیلے ہے وہ لگتر بلوچستان کی لوگوں کی جو آواز ہے اٹھا رہی ہے اور بھارت بھی اس میں پورا سانتی رہا اور بھارت نے ساب طریقے سے کہا ہے کہ ہم پاکستان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے نہیں رہیں گے بلکہ ہم لوگ اس ٹیپ بھی اٹھائیں گے تو دوستو چلی ہم ویڈیو میں آئے کے بارے میں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انسٹیو پر کیا کہنا ہے کرزیں بڑھ چکے ہیں ایکانومی بلکل کلیپس ہو رہی ہے ایکانومی پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا پی ڈی ایم کے جلاس میں کافلی کے جلاس میں کہیں بات نہیں ہو رہی ہے میڈیا میں یہ میڈیا بھی عجیب و غریب ہے یہ سارا دن بیان جاری کرتا مولانا فضل الرمان نے یہ کہہ دیا عمران خان نے یہ کہہ دیا چودری پرویز علیہ نے یہ کہہ دیا چودری شجاعت نہیں کیا تو پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف و بیانات کیا آپ سعودہ سلم بیچ رہی ہیں یہ ملک ہے بائیس کروڑ آدمیوں کا نہ کوئی میڈیا کا پرواہ ہے نہ سعادتانوں کا پرواہ ہے کسی کی غلطیاں زیادہ ہیں کسی کا موقع غلط ہے کسی کا موقع صحیح ہے بائیس حلاب آیا ہوا ہے تباہی ہے معیشت ڈوب رہی ہے لوگ مر رہے ہیں ملک کا مستقبل خطرے میں اگر وہ سری لنکا والی صورتحال ہو گئی تو کیا اساسے بیچ رہے ہیں ادھر آدھی قیمت پہ ٹین پرسنٹ کم پہ نہیں آدھی قیمت پہ چوکترین نے کہا ہے کہ چار بلین ڈالر کے ہیں دو بجلی گھر دو بلین ڈالر پہ بیچ رہے ہیں وہ ہوش کے ناخل لیں ورنہ کیا ہوگا ورنہ اگر یہ مولانا فضل الرمان کے حکمت عملی یہی لگتی ہے کہ فوج آ جائے کہ اتنا فساد پھلاؤ مدرسے کے لڑکوں کو لے آؤ اتنا فساد پھلاؤ بدم نہیں ہو جائے تو بتیس روپیا دس دنوں میں یعنی یہ بتیس روپیا گرنا جو ہے نا یہ سالہ سال میں اوپر نیچے اوپر نیچے کبھی ڈیکیڈز میں اوپر نیچے اوپر نیچے ہونے والی ہیں یہ دیائیوں میں یہ دس دنوں کی فگرز ہیں تو معیشت سے تو سب لا تعلقوں کے بیٹھ گئے ہیں معیشت سے سہلاب سے تباہ کاریوں سے بجلی کے بل جو ہیں یعنی اس مہینے جو بل آیا ہے ابھی جو ہم نے دیا ہے بل سب نے یہ جو جولائی کا بل آیا ہے جس میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں لوگ مر خپ گئے ہیں اس بل کو دیکھ کے تو اب جو گیارہ روپے بڑے ہیں وہ جون سے بڑے ہیں یعنی ابھی جو بل آیا ہے جولائی کا بل یعنی اس طرح سمجھیں گے جو جون کا بل دیا تھا اس میں اب مزید اس کا بل اور جولائی کا جو بل لوگ دے چکے ہیں اگر تو ان کے بل میں بھی وہ گیارہ روپے اتنے پیسے فی یونٹ ایڈ ہو کر آئے گا اگلے مہینے ٹھیک ہے اور درمیان میں اور کتنا بڑھاتے جا رہے ہیں اس پر کوئی نہ کسی کا دھیان ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کوئی بخاموشی سناٹا چاہے ہوئے کہ ریاست کے آہ معاشی بہران کان جا رہے ہیں اور میرے خال سے اب مجھے نہیں بتا کتنے ہزار ارب روپے کیونکہ وہ اب وگرز بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کو بولنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ نے بتایا بہت اوپر گیا روپے پھر نیچے آ گیا ہے پیٹرل کی قیمتیں دوبارہ سے عالمی سطح پر اوپر چلے گئی ہیں روپے تو مسلسل گر رہا ہے روپے تو مسلسل ہر روز گر رہا ہے سیاست بھی گر رہی ہے سیاست دان بھی گر رہے ہیں روپے بھی گر رہا ہے تو وہ تو کوئی کوشش کی جائے گی ایک تو آپ کو سزا دینا چاہتا ہے امریکہ ایم اف آپ کو پیسے ہی نہیں دے رہا انہوں نے تو یہ بڑا جلوہ دکھایا تھا نا جی پچیسی بلین ڈالر پندرہ بلین ڈالر چین انویسٹ کر دے گا اتنا سعودی عرب کر دے گا اتنا فلان کر دے گا وہ کھیل تماشا ہے دودھ شاید کنہرے ہو جائیں گے یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے بھئی خود آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تو اس طرح تھوڑی ہوگا وہ تو آپ اور اسیسے بیچ رہے ہیں افرہ تفری میں وہ بھی 50% ڈاون کی پچھتا ہے بھائی ماہری نے معیشت کو بلائیں بیٹھیں جو ہو سکتا ہے جو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں انہیں روکے ہیں ابھی میری ایک وہاں بیزنسمن ہے وہ ایم پی بھی ہیں تفاق سے وزیر بھی رہے ہیں ابھی جو کیبنٹ بزدار کی تھی اس میں کیبنٹس ہیں بڑے نیک نام آدمی چودری اخلاق ان سے بات ہے انہوں کا پیسے نہیں ہیں مہنگا آپ نے کہا سر کیا کرنے ہیں ڈالر کیا کرنے ہیں آپ نے آپ کو تو ڈالر ملیں گے سپیشل ایڈوکیشن کے منیسٹر سے سپیشل ایڈوکیشن کے منیسٹر سے بہت نئے کنام ہے یہ تین ازلا میں واحد آدمی تھا پیٹھے کا جو جیتا تھا پہلے یہ نون لی کے بھی ایم پی رہے میں نے کہا آپ نے ڈالر کیا کرنے ہیں آپ تو ایکسپورٹ کرتے ہیں انہوں کا خام مال کے لیے ڈالر چاہیے بڑے بزنس ہے چھو چھوٹا سے نہیں ہے سیالکورٹ کے جو ایکسپورٹر ہے اور جو پررکٹس ہیں یہ بیسٹ ہیں پاکستان کی سیالکورٹ وہ واحد شہر ہے جہاں منیمم بیجیز اپلائی نہیں ہوتی یعنی وہ آل لیڈی ان کی تنگہیں بڑھ چکی ہوتی جہاں سو فیصد بچے جو ہیں سکولوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں دہاز میں ویجلی پہنچ چکی ہے جہاں جابز زیادہ ہیں کام کرنے والے کم ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک طرف تو پاکستانی میڈیا رو رہی ہے دوسری طرف پاکستان کی انٹرنیشنل بیجیتی بھی ہو رہی ہے کیونکہ دوستو جس پرکار کی یہ نیو جائی ہے کہ بلوچستان میں جو بچے ہیں ان کی لاسے تیر رہی ہیں یہ دکھاتا ہے کہ کس پرکار پاکستان نے بلوچستان میں ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا وہاں کے روڈ نہ نالے بنائے نہ کچھ بنائے اور اسی لیے باریس کے وجہ سے جو لاسے ہیں وہاں پہ تیر رہی ہیں اور دوستو اسی لیے آج بیلے جو ہے وہ اپنا سخت روپ اپنا رہی ہے اور اس نے ساب طریقے سے کہا ہے کہ ہم پاکستانی آرمی کے ہی نہیں خلاف ہے بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دونوں کے خلاف ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ یہاں پہ ایک بھی روپے نہیں لگاتی ہے اور یہاں سے پیسے لے جاتی ہے دوستو آج پاکستان یہ بھی رو رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہمیں پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بات بلکہ صحیح ہے کیونکہ پوری دنیا یہ بات دیکھ رہے کہ آج کس کی گورنمنٹ ہے آنے والے دنوں میں کس کی ہو جائے گی یعنی کہ کوئی پاکستان میں کوئی اسکوپ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا اور اسی لیے آئے میں جو ہے ہر دفعہ جو ہے وہ پاکستان کو پیسے دیتا رہتا ہے اور اس نے بھی ابھی ہاتھ کھڑے کر دیا اور کئی نہ کئی بہت زیادہ سکت روپ اپنا کے پیسے جو دینے والا ہے وہ بہت زیادہ سکت جو ڈیمانڈ ہے اس پہ دے رہا ہے تو پاکستان کو ابھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اب پاکستان کو ساتھ نہیں دے گا دوستو جو پاکستانی اپنے چین کو اپنا باپ مانتے تھے آج اس کا باپ بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے نکل چکا ہے کہ اب یہاں سے ایک بھی روپے نہیں نکلنے والا ہے اور اس لئے چائنا نے بھی پیسہ دینے سے منہ کر دیا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہے آئی تینک کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیسل کو جرور جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے سینی ویڈیو سان تب تک لیکھتے ہیں ہندوستانی سپیسل